کہ صرف تبلیغ نہیں تبہ کرنی اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے دین کو غالب کرنا ہے قائم کرنا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کی بات سب سے اوچھی ہو جائے ساری باتیں نیچی رہ جائیں ربکا فَكَبِّر اپنے رب کی کبریائی قائم کرو ان الحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ کہ اسی کا حُکم جو ہے وہ نافذ ہو کوئی حُکم اس کے مقابلے میں نہ آئے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ غالب کر دیں اس دین کو محمد الرسول اللہ جو دے کر بھیجے گئے پورے کے پورے دین پر پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ سب سے کٹھن نظام کا بدل دینا دین کو غالب کر دینا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ ان سب کے ساتھ پنجہ آجمائی کرنی پڑے گی کسی معاشرے میں جو لوگ اقتدار کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں غیر منصفانہ تقسیم دولت کے نظام کے طور پر لوگوں کے اندر افلاس ہے اور ان کے پاس دولت جو ہے اس کے امبار ہیں یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا ہے وہ نافذ ہو جائے they are bound to resist اور ان کے ساتھ اب پنجہ آجمائی کرنی پڑے گی ان کے ساتھ تکرانا پڑے گا جیسے کہ تکرائے محمد الرسول اللہ والذین معاہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین یہ جان لیجئے تبلیغ کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں تھی لیکن دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق تلقین تبلیغ نصیحت وعاث کرتے جائیے اور خاص طور پر تھنڈی تھنڈی باتیں کیجئے لوگوں پر تلقید کیجئے ہی نہیں مرائی کو مرائی کہیے ہی نہیں تو کوئی آپ کے سگلے نہیں پڑے گا کوئی آپ کا راستہ نہیں روکے گا کوئی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا لیکن اگر آپ کہیں جیسے کہ قرآن میں کہلوایا گیا محمد الرسول اللہ سے وَهُمِرْتُ لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ لوگوں یہ نہ سمجھنا سورہ شورہ کی آیت ہے آیت نمبر پندرہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بھی کوئی وائز بن کر آیا ہو مجھے حکم ہوا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کرو